بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مریمز کی جنالی میں آپ سب کو خوش آمدید امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ریڈ بین سیالٹ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو بلکل ریسٹرنٹ سٹائل جیسی ہے اگر آپ کا کوئی سالن بنانے کا دل نہ چاہے تو یہ مزیدار سی سیالٹ بنا کر اپنے لنچ کا مزہ دوبالہ کر سکتے ہیں اور جو ویٹ لوز کر رہے ہیں ان کے لیے یہ یوسفل ریسپی ہے تو آپ نے یہ ریسپی کمپلیٹ دیکھنی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے تو چلیے پھر اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مزیدار سی ریڈ بین سیالٹ بنانے کے لیے ایک کپ یہاں پر بوائل ریڈ بینز لے لیا ان کو رات بر بھگو دیا تھا صبح ان کو واش کر کے نمک ٹال کے بوائل کر لیا اب ایک کپ یہاں پر بوائل سفید چھنے لے لیا ایک کپ چوب کی ہوئے اس میں پیاس جائے گا ایک کپ چوب کی ہوئے اس میں سلاک کے پتے جائیں گے ساتھ ہی اس کے اندر ایک کپ چوب کی ہوئے کیرٹس جائیں گی یہ بہت مزیداری ریسپی بنتی ہے اب اس کے اندر آپ ایک کپ چوب کی ہوئے کھیرہ ڈال دیں اور ساتھ ہی اس کے اندر ایک کپ چوب کی ہوئے ٹماتر ڈال دیں ٹماٹروں کے ہم نے بیچ نکال لیے ہیں ایک کپ یہاں پر ابلیوی مکرونی جائیں گی ساتھی اس کے اندر اب ہاف کپ چوب کیا ومینٹ آپ ڈال دیں منٹ ریفرشنگ بھی ہوتا ہے اور بہت مسئلہ کا لگتا ہے سیلٹ میں ساتھی اس کے اندر 5-6 ٹیبل سپون املی کپ پلپ ڈال دیں املی لے کے میں نے تھوڑے سے پانی میں بگو دی تھی پھر اس کے سیڈز ریموف کر دی ہیں تو وہ یوز کی ہے اب اس کے اندر 3-4 ٹیبل سپون چلی گارلک کیچپ ڈال دیں ساتھی اب اس کے اندر آپ چکن تکا چرنگ سے یہ ایک کپ آپ اس کے اندر ڈال دیں سپائسز میں اس کے اندر 1.5 ٹی سپون نمک اور ساتھی اس کے اندر 1.5 ٹی سپون وائٹ پپر پارڈر جائے گا سپائسز اور سوس آپ اپنی حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ اچھے طریقے سے مکس کیجئے اس کو اور مزیدہ اپنانے کے لیے اس کے اندر آپ 1.5 کپ خوبانی کی چٹنی ڈالیں اب اس کو مکس کر کے آپ نے فریچ میں رکھنا ہے اور خوب تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو سرف کرنا ہے اور اس کو انجوائے کرنا ہے تو اب میں آپ کو اس کو سرف کر کے اس کی فائنل اٹھ تکھاتی ہوں بہت ہی مزیدہ جوسی اور چٹ پٹی سی ہماری ریڈ بین سیلڈ تیار ہے جو دیکھنے میں بہت کلرفل خوبصورت اور سائی کے میں ایک دم پرفیکٹ ہے تو آپ بھی یہ مزیدہ دار سی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمیرس میں مجھے بتائیے گا کہ میری یہ مزیدہ دار سی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے مریمز کیچن ڈائری کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے میری ریسپی کو اپنی فیملی اور بینٹس میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی اور بہت مزیدہ ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ